سناتن ترمدہ بہت سارا گیان اور بہت سارے ہور متحاصل کرنا بھی ہو دے بچے انہوں دا ورن کیتا گیا ہے صدگرو جی نے گربانی بچے فرمایا ہے نانک سودے سمرت بید پار برحم گرناہی پہت اے تب گیان ہے بیداندہ بھی تارم گرانتاندہ اور سمرتیاندہ کہ گرو نانک تو ایک آل پر خواہی گروہ بچے کوئی انترانی کوئی فرق نہیں ہے اکال پر خواہی گروہ تے گروہ اک مکنے پھر صدگرو مہارا جی نے واہ واہ بانی نرنگکار ہے تے جے وڑے ورنکوئے اے بانی جیڑی ہے بسماد لوگ بچوں آئی ہے منکھنو بسماد وستہ بچ لائے جانواری ہے اے بانی بھی نرنگکار ذا روپ ہے واہ واہ بانی نرنگکار ہے بانی ہے تے گروہ بچ کوئی انترانی ہے گروہ رام دا سمہ راجی دا بچنا ہے بانی گروہ اے بانی گروہ دا روپ ہے بانی گروہ گروہ ہے بانی گروہ ہی بانی دا روپ ہے بچ بانی امبرد سارے گروہ تے بانی بچ کوئی انترانی ہے اتے نرنگکار اتے بانی بچ کوئی انترانی ہے صدھانت ہے کہ کار پر خواہی گروہ جگت گروہ نانک دے اتے بانی اک مکنے اے سے کر کے جوت رو پھر آپ گروہ نانک آئے ہو اے بانی رجنا کی تھی شاب گروہ نانک دی لگی ہے بانی پمیں گروہ انگت دی ہے پمیں گروہ عمر داست دی ہے گروہ رامدہ جی دی ہے گروہ ارجن دیف صاحب جی دی ہے شری گروہ تیک بہدر صاحب جی دی ہے چھے گروہ صاحبانہ دی بانی انکت ہے پر شاب نانک دی ہے کیونکہ جوت سانا اکال پر خواہی گروہ دی جوت اے بانی نرنگ کار دا روپ ہے سانو پروسا سانو شردہ سانو بشواس ہونا چاہی دے ایک گل میں ساریاں سکھ سنگتا پرتی کہنا چوندہ ہاں آج جوکے سمین دے کچھ لوگ ترم دوکھی جی دے سکھان دے بشواس نو سکھان دی شردہ نو توڑن دے کچھ اشتہ کرے بہت ساریاں گروہ پرتی شری گروہ گروہ سہوارے ساڑے اتحاس وارے ایسیاں من کٹ گلہ کرے نے جنہ دے نار سکھان دا بشواس پٹ جاگے انہاں ترم دوکھیاں تو سچیت رہنا ہے ایک گل ہور بھی یاد رکھنی ہے جیڑیاں ساڑیاں مانور گرمک روہاں ساڑے پرچار اور گرمدہ پرچار کردینے ترم دوکھی انہاں تیزی بار کردینے اے بھی گلہ تیار لکھنا ہے جیڑیاں جیڑیاں بھی مانور روہاں کوئی پنت بچ سمڑے ہونڈیاں نے اے ترم دوکھی اے اس گلدے بچ کلابی ہے جیڑی کے پنتک شکشیتانوں تبالوں لڑی جتنشیل کر بہت کچیشٹا اور بڑے اور سمجھی سوچی سکیم دینا گروانی دیو تے شنکے پیدا کردینے اتحاستے شنکا پیدا کردینے اور جیڑے ساڑے مانور پرچارکنے انہاں بھارے بھی کوچیاں حرکتاں کردینے انہاں تو بھی صاف دان رہنا اسی سچیت ہونا ہے اسی بہت بیسلے ہو گئے ہیں سانوں گروانی دے شدو چارن دی جو مہتہ ہے جو گروانی دے ارتھان دی مہتہ ہے اس تو بھی اسی بیسلے ہو گئے ہیں شیری گروہ انگدہ مہاراجی نے جنادی پانسو سالہ ابتہار پروگ منایا ہے انہاں نے گرم کی لپیدہ بکاس کیتا گرم کی لپیدہ گروہ مہاراجی دیا جن مساکھیاں لکھوائیاں گروانی انکت کروائی اور ایک گرم کی بھی دیالا خدور صاحب بکھے صدگرو مہاراجی نے اپنے سمیں دے وچ رم کیتا جس دے وچ جڑی گرم کی سی گی اوہ دا بکاس اوہ دا پچھن پچھن کروائیاں آج جیسے ہی ساڑھی بڑی دوڑ لگ رہی ہے انگریج بڑا شیطان سی گا انہیں بہت ساریاں ایسیاں گلہ پرورت کر دیتی ہیں ساڑھی پچھ دوڑ ہو رہی ہے اوہ دنوں سی لگے رہے ہیں اپنی پرمپرہ اپنے صدحان اپنی سبیتہ شاڑکے سی دوسرے ہم دیالیسہ کر رہے ہیں بچیاں نوں ماں بولی تو بھی ہی توڑ رہے ہیں بچیاں نوں گریجی والڈال لگ رہی ہے انگریجی پڑھونی کوئی ماری نہیں میں بروت ہی نہیں ہے دا پر دیکھنا تو اے جیڑی تھوڑی ماں بولی ہے جس پنجابی دیو شری گرو گرنسہ مہاراجی دیبانی پنچ مگر دیو شری گرو ارجن دیو مہاراجی نے سنپادنہ کی تھی اوہ پنجابی ماں بولی بلوں بھی اسی بیسلے ہو رہے ہیں بچیاں نوں انگریجی پڑھونی دوڑ لگ رہی ہے ماں بولی بلوں بیسلے ہو رہے ہیں انہوں پنجابی بولنی نہیں ہوں دی لکھنی نہیں ہوں دی اسی ٹوٹ رہے ہیں جے ایسے تنہی رہا ساڑا تا سی اپنے ماں بولی نوں ٹوٹ جا مانگے شری گرو گرنسہ نوں ٹوٹ جا مانگے شری گرو گرو گرنسنگ مہاراجی نے گل کے ہی میں آپ جی نسانجی کر کے کھمہ منگا اناند پردی پابن ترتیزے مہاراجی نے گر سکھان ہوئے گل کے ہی جس طرح آپ صدگرو مہاراجی دی چند شن بے جڑو بیٹھے ہو صدگرو جی کہنے لگے گر سکھو ایک گل تحان نہ سن لو جدوں بھی گربانی دا پاتھ کرنا ہے گربانی دا کیتن کرنا ہے گربانی دے ارتھ کرنے نے گربانی دا چان شد کرنا ہے سکھو سنو سیکھے میری بانی پڑھو شد گر کے لی جی تسی گربانی شد پاتھ کرو گے تاہوں دے ارتھ بھی شد ہونگے جیڑا گر سکھ شر دا پیار دےنا گربانی دا شد پاتھ کرے گا پڑھے مہاتم اللہ بسال انہوں بہت بڑا پھلت پرابط ہوئے گا کی پھلت پرابط ہوئے گا حلت پلت میں ہوئے نہا اس لوگ وچ اتے پر لوگ وچ اوہو نحال ہو جائے گا خوشیاں پر پور ہو جاوے گا اس دا مکھ لوگ پر لوگ اجلا ہو جا دے اصلا کہ میں ویسلے ہو گئے ہیں ایک گل میں کہنا چاہاں مانگا بہت صدقار جو شریشی طائے سے بیٹھ گیا نے اسی چھے پوڑیاں نام سابدیاں دا پاٹ جدوں دیوان دی سماپتی ہندی ہے ہم مرتبیرے ہوئے شامن ہوئے اسی پڑھ دے ہیں چھے پوڑیاں چھے پوڑیاں دے سانو جے لابان تے دلاوان بھلوان بھی اسی بیسلے ہو گئے ہیں اسی کہو کہ کیونے بیسلے ہو گئے ہیں تیسری پوڑی دے بھی شاب دوندہ ہے ساچے ساہبا کیا نہ ہی کرتے رہے کر نور آرے نو سے ہری لگی ہوئی ہے تیرے شاب نور آرے ہوتے دو لاوان لگی ہوئی ہیں انو دوگری ریپیٹ کیتا گیا ہے ساچے ساہبا کیا نہ ہی کرتے رہے کرتاں تے رہے سب کش ہے جسدیں سو پاوے پرسین سدھارن پڑی بھی جانے ہیں سنیں جانے ہیں ساچے ساہبا کیا نہ ہی کرتے رہے کرتاں تے رہے سب کش ہے لگیاں دو لاوانے پرد ایک لاؤ نمبر دو پنجمی پاوڑی دے ویڈ واجے پنج شبد تیت کرس پاک گیا کرس پاک گیا شبد واجے انہوں بھی دو بری ریپیٹ کیتا گیا ہے گگے ہوتے دو لاوان لگیاں ہوئی ہیں پڑ دے اسی اکلام اسی انہیں ویسلے ہو گئے ہیں کہ سانوں لاوان تے دلاوان دا جو ساٹھی مہاں بولی ہے پنجابی ہے اے دے بلوں بھی اسی انہیں ویسلے ہو گئے ہیں کہ میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی کہ اسی اجے ارثان تک پہنچنا اجے تشد گربانی دے اچارن دی گل ہے ایک سلوک اسی جبجیدہ اخیر پڑ دے ہیں اوپ پڑ پاکی سکھنے جنہ دے بانی کانٹ ہے سلوک پوڑ گرو پانی پتا ماتا تارت مہت در سرات دو ادائی دایا کھیلے سگل جگ للے ہوتے دولا والگیاں نے اسی کہنے کھیلے سگل جگ چنگی آئیاں بریانیاں او باچہ تر مہدود چچے ہوتے دولا والگیاں سے باچہ تر مہدود کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور اڑاڑے ہوتے دولا والگیاں سے کے نیڑے کے دور ایک سلوک بچ کنیاں گلپیاں سے کر رہے ہیں صرف دلاوان اجے بسرام نے انہ دے اچارن پہدنے جنہ دے اچھت پشت ہندہ ہے اور وہ شبز جڑا ہے تیری پہشاہ دا شبز ہے بہت ساری گیاں بکھریاں بکھریاں پشاہ ہندے شبز گروپانی بچنگ دنے جنہ دے اچارن دا بھی اپنے اپنے نار سبندت ہے اے چار سو سالہ شردہ پورب اسی سارے منا رہے ہیں اے گلدہ بھی تہاں لکھنا ہے کہ لہر چلائی جاوے گروپانی دا شد اچارن گروپانی دا شد کیرتن گروپانی دی شد کسا جس ہندے نار سکھانے اندر جاکر تا پیدا ہوئے چیتنا سڑی جاکے جس کر کے آج پکھنڈی لوگ نے گروپانی دے ارث گلت کر کے گروپانی دے ارث گلت کر کے گروپانی دے ارث گلت کرے سکھ سندتہ ساب دھان ہو جان کہ گروپانی دے بھی جو صدگرو مہاراج نے لگا متنا بڑیاں پرمان نیک صدگرو مہاراج نے انکت کیتیاں نے او نہ دے نار کوئی بندہ اسرا دوسرا ارث نہیں کر سکتے جیسا نو سمجھا جاوے بہت ساری ایک گمراہ ہوئے لوگ گرمت گاٹی راتے آ سکتے ساڑا فرج بند ہے ساڑے ستکار جوگ سانت بابا حری سنگیر دھوے بھائے سانت شریمان سانت بابا